بکری کے مو والی ہنہ پرویز بٹ وہ فرما رہی تھی کہ جو پنجاہ پلیس کے نوجوان ہیں انہیں سیول میں بیجا جا رہا ہے گراؤنڈ میں تاکہ عوام زیادہ ہو جائے بی بی ایسی والے روم سے باہر آپ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ عوام کتنی ہے تم تو پکنک بنانے بھی غیر محرم کے ساتھ جاتی ہو میں تو وہ بھی پتہ ہے عوام لیکن جی میں عثمان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان کپتان کی کول ہو اور لاہور یہ پاکستانی اس پہ لبیگ نہ گئے ممکن نہیں ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ ہاکی سٹیڈیم لاہور ہے جہاں پہ اس وقت جو سکسٹی فائیو کی سٹرنڈ ہے کرسیوں کی وہ موجود ہے لیکن کموں بیش جو آئیڈیا بتایا جا رہا ہے وہ لاکھ سے ڈیڑھ لاکھے قریب کا آئیڈیا بتایا جا رہا ہے یہاں پہ لوگ اپنے فیملیز کے ساتھ آئے ہیں بیوی بچوں کو ساتھ لے کر آئے ہیں بڑی تعداد میں پاکستانیوں نے کپتان کی گول پہ لبیگ گایا ہے ہمارے ساتھ ہی اس وقت ایک نوجوان موجود ہیں کپتان کس آزادی کی بات کرتے ہیں ہم نے تو سنا تھا چودہ آگست کو آزاد ہو گیا ہے پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک ہم زہری طور پر تو چودہ آگست کو ہمارا یوم آزادی منایا جا رہا ہے لیکن شاید ہم جو ذہنی طور پر ابھی بھی گولام ہیں ٹھیک ہے کیونکہ جب ہمیں آزاد کیا گیا تھا نا انگریزوں نے تو آزادی دے دی تھی لیکن یہ جو چند لوگ تھے جو ہم پر مسلط ہو گئے وائرس انگریزوں کے کتویں نہلانے والے لوگ آئے وہ ہم پر مسلط ہوئے اور ہمیں دوبارہ پھر وہی انگریزوں کا گولام بنا دیا اگر تو ہم آزاد ہو گئے تھے تو کیا بنتا ہے کہ ہم امریکہ کے سامنے جا کر جھک جائیں جب ہم آزاد تھے تو ہمیں چاہیے تھا کہ کلمہ اللہ علیہ اللہ محمد الرسول اللہ کے بنیاد پر پاکستان بنا تھا ٹھیک ہے تو کب ہمیں غیرت آئی کہ جب امریکہ نے کہا کہ ہمیں اڈید ہو تو سر ہم جھک گئے صرف کیا چند ڈالر کی بزمیں ابھی کچھ دن پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ جو معاملہ ہوا کہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ چین کے وہ ایک وزیر نے شاید ٹویڈ بھی کیا ہوا تھا کہ جو بیس استعمال ہوئی ہے افغانستان کے خلاف جو ڈرون حملہ ہوا ہے وہ پاکستان کی بیس استعمال ہوئی ہے تو کچھ ہی دن بعد یہ ہمارا ڈالر نیچے آگیا ہے جو ڈالر اسمان کو ٹچ کر رہا تھا وہ اچانک نیچے کیسے آگیا ہے ہم صرف ڈالروں کی خاطر اپنی ماں کو بیچ رہے ہیں پاکستان ہماری ماں جیسا ہے نا جو درتی ہوتی وہ ماں ہوتی ہے تو ہم اپنی ماں کو بیچ رہے ہیں تو یہ دیکھیں میں بیج پاکستان کا لگا کر آیا ہوں ظاہر تو میں کپتان کی کال پہ آیا ہوں نا مجھے چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی کا فلیگ لگا ہوتا لیکن نہیں میں پاکستان کا فلیگ لگا کر اس لیے آیا ہوں کیونکہ ہم اقیقی طور پر آزاد ہونا چاہتے ہیں سمبے گرفتار کیا جاتا ہے جبکہ ان سے بڑی بڑی سٹیٹمنٹس پارٹی کے جو دیگر ارکان ہیں انہوں نے دی ہوئی ہیں مریم نواز کا آپ کے سامنے ہیں اور نواز شیف نال نے لے لے کے کہتے گئے ہیں ان کے لیے قانون اور ان کے لیے اور وجہ کیا جو بندہ حق پہ ہوتا ہے نا اس کی بات زمانے کو زہر لگتی ہے یہ ہمارا جو دیکھ لیں اپنا پاسٹ بھی دیکھ لیں جو بندہ حق پہ کھڑا ہوتا ہے اس پہ ایسے ہی ہوتا ہے اب دیکھیں مریم نواز نے بقیدہ جنرل صاحب کا نام لیا تھا پھر میاں صاحب جو باہ کر گوڑے بن کر باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب اگر امت ہے اب تو آپ پاکستان میں آ کر دیکھیں وہ باہر بیٹھ کر میرے ملک کی آرمی چیف عزت محب جناب جنرل کمر جوید باجوا صاحب کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ باجوا صاحب آپ نے پاکستان کا بیڑا گھر کر دیا ہے تو سر اگر اس وقت آپ نے ایکشن نہیں لیا تھا تو باجوا جو ہے شباز گل اس نے تو بالکل نارمل سا بیان دیا اور اس نے یہی کہا ہے کہ سر قانون کے دہرے میں رہ کر کام کیجئے تو یہی ہمارا ویین تھا اور جو سوری جو سفدر تھا وہ کیپٹن سفدر اس نے بھی ڈریک نام لیا تھا فیض امید کا جو ایک محصوم سا جنرل ہے صرف اس کی کیا کہ وہ ایک انڈی امریکہ ہے شاید اس لئے اس کی اتنی مخالفت ہوتی ہے وہ بندہ انہوں نے کہا جی خان صاحب آ کر اسے اپنا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں خان صاحب نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ تین نام ہیں جو بندہ آپ نے سیلیکٹ کرنا کر لیں مارا اس چیف سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ ایسے بیان صرف اور صرف خان کی شان کام کرنے کے لیے کرتے ہیں لیکن یہ دو مہینے لگا تھا ایک پروپوگنٹا کرتے ہیں اور خان صاحب آتے ہیں ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں پیچھے ان کی ویڈیو چلا دیتے ہیں اور سارا بیڑا گھر کر دیتے ہیں پی ٹی آئی کی یوٹ جو ہے وہ اداروں کے خلاف ہے کیونکہ یہ ایمیج اس وقت پورٹرے کیا جا رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی یوٹ اسپیشلی وہ اداروں سے نفرت کر رہی ہے اس میں کیا کی قدر جب انڈیا والوں نے اپنے بیجے تھے کچھ جنگی تیارے ادھر کتنی کمپینٹ چلی تھی ہمارے خلاف ٹھیک ہے اس وقت کے جو تھے ڈی جی آئی ایس پی آر ہمارے آسیب صاحب کمال کی بات انہوں نے کی تھی کہ میرے نوجوان ففت جنریشن وار لڑ رہے ہیں تو وہ ففت جنریشن وار ہم نے لڑی تھی اور یہ جوٹ جو بیٹھی ہوئی آج خاص طور پر پی ٹی آئی کی کسی نون لیگ نے اگر کوئی اصحابت کر دے کہ نون لیگی نے جب وہ اٹیک ہوئے تھے تو اس نے ہمارے ٹرینڈ میں حصہ لیا تھا تو میں آج پی ٹی آئی چھوڑ کر نون لیگ جوائن کر لوں گا ہم وہ پارٹی کے کارکن ہیں اس پارٹی کے کارکن ہیں جسے ہمارا لیڈر کہا کرتا ہے کہ آپ نے اپنی آرمی کے پیچھے کھڑے ہو جانا ہے اور الحمدللہ آج بھی ہم اپنی آرمی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور شانہ بشانہ اور اگر جان دینے کی باری آئی تو ہم آرمی کے سامنے آرمی سے پہلے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کریں گے لیکن حد آق کا ساتھ ہے کپتان کو کیا پیغام دینا چاہو گے آج یہاں سے کپتان کو یا عوام کو کپتان کو کپتان کو میرا صرف یہی پیغام ہے آپ صرف اعلان کریں آپ کو انقلاب نظر آ جائے گا یہ جو چند دو ٹکے کے صحابی میں آج سچ یاد آ گیا وہ جو ہے بکری کے مو والی ہنہ پرویز بٹ وہ فرما رہی تھی کہ جو پنجاب پلیس کے نوجوان ہیں انہیں سیول میں بیجا جا رہا ہے گراؤنڈ میں تاکہ عوام زیادہ ہو جائے بی بی ایسی والے روم سے باہر میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ عوام کتنی ہے تم تو پکنک بنانے بھی غیر محرم کے ساتھ جاتی ہو میں تو وہ بھی پتا ہے اور ادھر جو فیملیز آئیو بھی ہیں ان کے خلاف تم باتیں کرتی ہو دوست مزاری کے ساتھ تمہارا کیا تلک ہے وہی زہر کر دو کہ جب ووٹنگ ہو رہی تھی کی منانے میں بھئی آپ کا لگتا کیا ہے وہ شور تو مجھے نہیں لگتا ہاں اگر بوائی فرینڈ بنایا ہوئے تلاہ کی بات میں نے کبھی کسی خاتون کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کی لیکن جب یہ بی بی بشرا کے بارے میں جو ایک باپردہ خاتون ہے اس کے بارے میں بکواس کرتی ہے تو پھر دکھ ہوتا ہے کہ وہ ایک باپردہ خاتون ہے تلاہ خاتونیں بھی لی ہوئی ہے تیرے پاس بھی ایک بچہ ہے تو بتا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کسی عورت کے خلاف ایسی باتیں کرتے ہوئے یہ پاکستان کی عوام ہے اور پاکستان کی یوت ہے آپ ان کا شعور لیول چیک کر سکتے ہیں ہر چیز کے بارے میں ہر کیس کے بارے میں ڈیٹیل سے جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملکے اندر ہو کیا رہا ہے اگر میرا کیمرو مین دکھا سکے تو اس وقت بھرپور تعداد میں پاکستانیوں نے کپتان کی کال کے اوپر لبائک آئے اور جیسے ہی ترانے لگتے ہیں لوگ اپنے اپنے موبائل کی ٹورچیں نکالنے لگ جاتے ہیں اور بڑا یہ خوبصورت یہاں پہ سین کریٹ ہو جاتا ہے آپ دیکھ رہے تھے نیا پاکستان اور میں ہوں اسمان ملک کسی عورت کے خلاف ایسی باتیں کرتے ہوئے یہ پاکستان کی عوام ہے اور پاکستان کی یوت ہے آپ ان کا شعور لیول چیک کر سکتے ہیں ہر چیز کے بارے میں ہر کیس کے بارے میں ڈیٹیل سے جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے اگر میرا کیمرو میں دکھا سکے تو اس وقت بھرپور تعداد میں پاکستانیوں نے کپتان کی کال کے اوپر لبائک آیا ہے اور جیسے ہی ترانے لگتے ہیں لوگ اپنے اپنے موبائل کی ٹورچیں نکالنے لگ جاتے ہیں اور بڑا یہ خوبصورت یہاں پہ سین کریٹ ہو جاتا ہے آپ دیکھ رہے تھے نیا پاکستان اور میں ہوں اسمان ملک